موسیقی 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 سلام حضور سلام حضور چھوٹی وارڈن نے بتایا کہ کسی کی طبیعت خراب ہو گئی ہاں حضور بڑھیا راندی دو بار خون کی اُلٹی کر چکی اسی لیے بارت کی سبھی عورتیں بہت گھبرا گئیں ڈاکٹر صاحب کی تلہ دی ڈاکٹر صاحب آگئے حضور ڈاکٹر صاحب آگئے حضور محب کرنا بھائی صاحب مجھے آنے میں ذرا دیر ہو گئی کون بیمار ہے وہی آٹ نمبر قیدی بڑھیا راندی حضور آج اس نے خانستے خانستے خون کی اُلٹی کر دی خون؟ جی حضور چلو دیواندر دیکھے تو آپ وہاں جا کر کیا کریں گے میں دیکھ کر آتا ہوں ذرا جلی کرنا اگر اس اوس میں زادہ دیتا کھڑا رہا تو مجھے بھی تمہارے اسپطال میں بھرتی ہو جانا پڑے گا سب بہر جاؤ میں بچوں میں نہیں ڈک دے سا اے چھپ رہے تمہیں کہ کئی دنوں شرات کو بکھا رہتا ہے جو جو گلہ بہت سکرا پانی لاکر دو گھبراو نہیں تم بہت جل چھک ہو جاؤ آہ آہ کیا وہاں اسے تاپے دیکھا ہے شاید جلد ہی اسے ہسپٹال وارڈ میں بھیجنا پڑے گا ٹھیک ہے بھیج دو زنانہ ہسپٹال خالی پڑا ہوا ہے لیکن اس کی تیمارداری کے لیے بھی تو کچھ چاہیے بڑی وارڈ جوزور تم ذرا پوچھ کے دیکھو ان میں سے کوئی اس کی سیوہ کا بھار لینے کو تیار ہے سرکار بھلا ان میں سے کون رہنا چاہے گی اس بڑھیا کے ساتھ خون کی اُلٹی دیکھ کر ہی کو در سے مری جا رہی ہیں سب تم پوچھ کر دیکھو جو حکوم تم میں سے کوئی رامدہی کے ساتھ رہنے کو تیار ہے سب کو ساپ سون گیا میں تیار ہوں لیکن ان کا اس بڑھیا کے پاس رہنے ٹھیک نہیں ہے کیوں چھوٹ کی بیماری ہے اور خاص طرح پر اس عمر میں تپے دیکھ کے کیڑے بہت جل مار کرتے ہیں کوئی پرواہ نہیں ڈاکٹر صاحب آپ میری چلتا نہ کریں حضور جیلر صاحب آپ حکم دیجے میں رامدہی کی سیوہ اچھی طرح کر سکنگی سیوہ کر سکنے یا نہ کر سکنے کی بات نہیں یہ جانتی ہوئے بھی کہ کام خطرے کا ہے تم جوکم کیوں اٹھانا چاہتی ہو یہاں جتنی بھی ہیں سب کے ناتے رشتے دار ہیں گھر بار ہیں وہ اس خطرے میں پڑھنا نہیں چاہیں گے ہاں آپ جسے حکم دیں گے اسے مجبوراں ماننا پڑے گا لیکن ایسے کام کے لئے کسی کو مجبور کرنا کیا ٹھیک ہے بھلے ہی حضور کے سامنے ستینا دوسروں کے گھر بار کے بارے میں کہہ رہی ہو تمہارا کیا کہیں کچھ بھی نہیں نا کہیں کچھ نہیں کہنے تک کو بھی کوئی اپنا نہیں ہم عجیب لڑکی ہے کچھ ہی دن ہوئے اسے ہی آئے پر سب ہی کو جیسے اپنا لیا ہے یہ رہا میرا ٹکٹ حکم لکھ دیجئے کل شاید کام میں ڈوبے رہ کر آپ بھول جائیں یہ کیا حضور کا ڈیوٹی آمارنے کا ٹائم ہے ڈاکٹر جارے کلم دے تو ہائے دہیا دیکھیں بھارا نمبر کی ہمت ایسے باتیں کر رہی تھی جیلر سے جیسے اس کی موسیع ہو شڑ اپ پھر بھگ بھگ شروع کرتی چلا اپنی اپنے جگہ پر چلا ایک دو تین اچھا بھائی صاحب آپ اس لڑکی کا قائد دیکھ کر اس کو دیکھ چونک کیوں اٹھے تھے اس لڑکی پر لگے ہوئے جرم کو دیکھ کر میں دنگ رہ گیا وہ خونی ہے اس نے زہر دیکھا کس کی جان لیا اور آج اپنی جان کا مہت چھوڑ دوسری کی جان بچانے کو کمر کسے بیٹھی ہے جانتے ہو ہمارے شاتر میں لکھا ہے تری کا چریتر اور آدمی کا بھاگ یہ دیوتا بھی نہیں جان سکتے تو ہم انسانوں کی ابھیسات ہے شاستر کی بات تو میں نہیں جانتا بھائی صاحب لیکن میری رائے میں اگر کوئی ایک بار اپراہت کر ہی بیٹھے تو وہ ہمیشہ کے لیے اپراہت ہی نہیں بن جاتا یہ کھاٹ کیوں رائے ہیں راکتر صاحب نے بھی جو آئی ہے ہم تو یہ ہمارے کام کے پیسے جا رہے ہیں اور وہاں اسپتال میں کلیڑی پاؤ پساریں آرام کر رہی ہیں اب کیوں جلی جا رہی ہے جب بڑی وارڈن جی نے اس بڑیہ کی دیکھ بھال کرنے کیلئے کہا تھا تب تو سب کو سام سون گئے پر ہائے ہائے تجھے کیوں برا لگ رہا ہے بخار تو کم ہوئی نہیں رہا بخار تو کم ہوئی نہیں رہا دے جانے پڑے آپ صبح سے تیار رکھئے ڈاکٹر صاحب مریض کے لئے ایک کھاٹ تو تھی ہی آپ نے دوسری کیوں بھیجوائی آپ کے لئے نہیں مجھے کھاٹ کی ضرورت نہیں میں زمین پر ہی سویا کروں گی دیکھئے جیل کا قانون ہے جس کا جو حق ہے اسے ضرور ملے وہ چاہے یا نہ چاہے میں ایک سادھرن ٹائدی ہوں اپنے اپراد کی سزا بھگت نے یہاں آئی ہوں تین کنبل اور ایک دری ہی میرا حق ہے ڈاکٹر ہونے کے ناتے میرا بھی کچھ فرض ہے اس فرض کو نبھانے کے لئے جو کچھ مجھے کرنا چاہیے میں نے کیا سنیے کیوں پھر کیا ہوا میں ایک سی کلاس قیدی ہی تو ہوں صاحب سپاہی جمادار سب ہی مستطو یا تم کہہ کر بات کرتے ہیں تب آپ مجھے آپ آپ کہہ کر کیوں پکارتے ہیں جیل میں مجھے نئی نئی نوکری ملی ہے اس لئے یہاں کے طور طریقے سیکھ نہیں پایا اور پھر میں نہیں مانتا کہ سی کلاس کے قیدیوں کو تو کہہ کر ہی بلائی جائے باہر نمبر تجھے جھکٹی باپا بلا رہے ہیں کہوں اُدھر نل کے پاس ارے آپ وہاں کیوں کھڑے ہیں ادھر آئیے نا کہو اب تمہارے مریض کا کیا حال ہے تیز بخار میں تپ رہی ہے بیچاری اوہ ایسی ایسی ارے ہاں بہت چھاند بین کے بعد مجھے پتا چلا کہ تمہارا کیس بلکل جھوٹا ہے میں نے اس ماملے میں ایک وکیل سے بھی مشورہ کیا ہے اگر تمہارے بارے میں کچھ خاص باتیں اور معلوم ہو جائیں تو بہت بہت شکریہ کیس جھوٹا بلکل نہیں پتہ نہیں ڈاکٹر نے تمہیں اسپطال میں کیوں ڈیوٹی دیئے یہ تپیدک کی مریض کی سیوہ کرنا تمہارے لیے خطرناک ہے جی ڈیوٹی میں نے اپنی مرضی سے لی ہے اوہ اپنا یہ ٹکٹ وارد میں ہی بھولا ہی تھی کل لے ہمیشہ اسے سبھال کے اپنے پاس رکھا کر تیری وہ گریہ کیسی ہے میں دیکھتی دونوں ہی لنگس انفیکٹڈ ہیں لیکن مجھے یقین ہے میں اسے جلدی ہی نیروک کر دوں گا کل سے اسے طاقت کے انجیکشن بھی دینے شروع کرتا ہوں مرکی موسیقی 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 ایک شب سماچار ہے رامدہی رات بھر آرام سے سوئی اور صبح اوچنے پر اس کی طبیع بھی ٹھیک رہی آپ نے اس بیچاری کو بچا لیا اس کی جان بچانے کا پورا یاش تم مجھے دو بھی تو نہیں لوں گا تم نے بھی تو اس کی سیوہ میں نہ دن دیکھا نہ رات اس مرض میں سیوہ ہی سب سے بڑی دوا ہوتی ہے کیوں رامدہی آپ تو ٹھیک ہو نا جی حاجور ذرا ٹیمپریچر دیکھیں حاجور اب بھی میں لیٹی رہا کروں نہیں صبح شام ٹہلیا کروں مگر برساتی ہوا سے بچ کر کلیانی 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 سنو کہیے جب تم کامیں مشکول ہوتی ہو تو بہت ہی سندر لگتی ہو موسیقی 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 وہ رامدہی بیچاری کب تک مو بند کئے رہے گی ہم اوہ موسیقی 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 پیاری سانسکاری بولے تو کونسی بولی بتارے بتارے بولے تو کونسی بولی موسیقی میں تو پنچھی پنجھرک مینہ کم تو میرے بیکار بیچ ہمارے ساترے ساغل کیسے چلو سپا اور کیسے چلو سپا پنچھی پیارے سانسکارے بولے تو کانسی بولی بتارے بولے تو کانسی بولی موسیقی آگن مہینہ پھولے بھگیا آم جھرے امرائی میں کھڑکے سے چک چک دیکھوں ری تو بسند کی آئی ری تو بسند کی آئی او پنچھی پیارے سانسکارے بولے تو کانسی بولی بتارے بولے تو کانسی بولی کیوں کی ساپ نمبر میں جرا کچین میں گئی اور تو گاگاگا نہیں لگی بڑی مردن جی آج من کو بڑا اچھا لگ رہا تھا سوٹر سنجھی لیکن جیل کا قائدہ بھی معلوم ہے یہاں اچھا لگے برا لگے زبان بند کل سے وہی دال پیچھنی پڑے گی حضور جرا اس لڑکی کو بھی کوئی دبائی دے جائے سردرد کے مارے بیچاری رات بھر سو نہیں سکے کیوں تمہیں کیا ہوا یہ کچھ نہیں ذرہ سردی سی لگ گئی تھی اہاں سہت کے بارے میں لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے دیکھو تمہاری نب چھی 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 کیا ٹیس تھی ایک کنفرنس کمیریل کے ساتھ رومانس ارے بھائی تم لکھے پڑے ہو ایک ڈاکٹر ہو اچھی خاصی سرکاری نوکری کرتے ہو خاندان کی عزت آبرو بھی تو کوئی چیز ہے ارے بندو اسے کہتے ہیں لو پریم پریتی نہ جانے جاتو کجات اور بھوک نہ جانے جھوٹا بات اور پریتی نہ جانے جاتو کجات اور بھوک نہ جانے جھوٹا بات تو پیارے اگر پریم میں پڑ کر آدمی اندھانا ہو جائے تبھی بات کی جاتو آستے آستے آرہا آئے اے بھوک کیا مجنوج ایسی شکل بنا رکھی ارے بھائی یہ پریم کرنے کا آگھارا نہیں جیل ہے جیل مقالعی کرنا ہے تو کہیں باہر جا کر لاحول بلا خوت میں پوچھتا ہوں تم لوگوں کے پاس اور کوئی ٹاپک نہیں ہے ٹپٹی جیلر گئے ہوئے ہیں جیلر ساتھ کے پاس ارے یہی قصہ لے کر تب تک تو صبر کر لو ارے کلیانی تُو یہاں ارے تیرے لیے تا ڈاکٹر صاحب نے اسپیشل کا نا اسپیتال میں بجوائیا ہے ترمال ترمال کیا قسمت ہے کلیانی کی باہا ہائے ہائے کتنی بے اکوفی کی محل اگر میبن اس گوڑیا کی شہدر کرنا منظور کر لیتی تو آج میبن موجود آتی اور صاحب کسی نوجوان کو بکرادی بنا لیتی ٹھاں 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 ڈاکٹر صاحب آپ نے میرے لئے خاص کھانوں کیوں بھیجوایا دوسرے ہسپتالوں میں جو تپیدک کے مریضوں کی سیوہ کرتے ہیں کیا ان سب کو خاص کھانا دیا جاتا ہے دوسرے ہسپتالوں کی بات میں نہیں جانتا ہمارے ہسپتال کا یہی قائدہ ہے لیکن کیا سچ مچھی مجھے ایسی خوراک کی ضرورت ہے یا آپ مجھ پر دیا کر رہے ہیں نہیں نہیں دیا کیسی تمہیں ایسی خوراک کی ضرورت ہے ایک بات پوچھوں کا لینی جی ایک ٹی وی کے مریض کی سیوہ کا بھار لے کر تمہیں اپنی جان خطرے میں کیوں ڈالی ہے کارن جو بھی ہو میں تمہیں اس جیل میں آتم ہتے ہرگز نہیں کرنے دوں گا مجھ جیسے پیوچھ لڑکی کو آپ کیوں بچانا چاہتے ہیں جانتے ہیں میں کس اپرات کی سزا کاٹ رہی ہوں جانتا ہوں اور جانتے ہوئے بھی آپ مجھے بچانا چاہتے ہیں ہاں اپنے پیتے دنوں کے پسچات آپ کی آگ میں اپنے بھوشش کو نہ جلاو کلیانی آپ کو اس سے کیا لاب لاب شاید کوئی لاب نہیں کیا لاب اور ہانی کا حساب کتاب ہی جیون کی سب سے بڑی بات ہوتی ہے اس کے علاوہ تم اور کچھ محسوس نہیں کر پاتے خطرے کی گھنٹی شاید کوئی لاب 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 جہنمان کان کنس آگا راہاں دل سکتے ہیں آج کیا با؟ انقلابی قیدیوں نے پھر ادھا مچا دیا جہنمان جسانی کیا بات ہے بھری وادن جی؟ یہ خطرے کی گھنٹے کیوں بچی تھی؟ آزادی کے دیوانے جب سے اس جیل میں آئے ہیں تک سے ہمیں چین ہی کہا رہا ہے آئے دل کچھ نہ کچھ گھڑ بڑ ہوتی رہتی ہے آج ویلے بوس نے اپنے ڈپٹی جلر سا پر ہاتھ چلا دیا جاؤ جاؤ اپنے ڈپٹی جدہ پر جاؤ انیس پیس ڈکیس باوستہ میں سب ٹھیکھائے سب ٹھیکھائے سب ٹھیکھائے کیا بات ہے کملا کچھ بھی تو نہیں ہٹو میں پیس دیتی ہوں رامدہ ہی تو ٹھیکی ہے اور وہاں کچھ خاص کام بھی نہیں ہٹو آہ کملا ڈاکٹر ساپ کو اگر پتا چل گیا تو تیرے خیر نہیں اس کی خیرسی تجھے کیا مطلب تو جب رہا ہے بھوازنگر بیچ میں بھواز یہ کر رہی ہے یا تو نہیں روز روز کی یہ بگ بگ کچھ فیصلہ کر رہوں گی ہم بڑی خودکر آئی رہ کیا کرنے گی تو ایک بار پھر چھڑکے دے اور یہ ایک بار دیا سو بار کروں گی چاں کاری کالوٹی کیا کہاں شر دے آج تجھے بتا چھو کیا سوٹا ہے کمی آج تجھے نہیں کڑ لیا آمار آمار کمی نہیں میرے اوچل ہوتی کی دفاع کھڑا کر دیا ایک ایک شکر کرو جواز آگے پاک ویدین سے دیکھا تو داگدار ساب کے آنے کے وقت طعا کیا دونے کا سوجت ہے کل داگدار ساب پوچھت تو پوچھات رہی تو یہ نسب کہاں گئی یہ ہی مل کے پاس ہی تو ہوں سلام حضور سلام تمہاری نرس کہا ہے آج ابھی ابھی تو ہی آتی کلیانی بیٹی کلیانی کلیانی کہا ہے مل کے پاس بیٹھی ہے اس نے مجھے بھیجا ہے بولا نہیں رہنے دو تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے مجھے روز روز نہیں آنا پڑے گا کل سر بہت پیرات رہا رات بھر سوئی نہ ہی سکی خبراؤ نہیں میں دوائی بھیج دوں گا جلدی اچھی ہو جاؤ گی یہ کلیانی کو دے دینا ڈاکٹر سب یہ پرجا تمہیں دینے کو کہے گئے ہیں کلیانی مجھ سے ڈرنے کی کوئی بات نہیں اب میں تمہاری راستے سے دور ہی رہوں گا کیا لکھا ہے ایک بات کہوں بہن کہوں تم شاید والتی کر رہے ہو ڈاکٹر صاحب جیسے دیوٹا آدمی سے دور کیوں بھاگ رہے ہو تم نہیں سمجھ سکو گی ضرور سمجھ سکو گی میں بھی تو عورت ہوں کسی کو اس طرح دوکھی کرنے اور خود پہ دوک اٹھانے میں کیا فائدہ کیا کروں اور کوئی چارہ نہیں اپنی آنکھوں سے تم مجھے جتنا دیکھ سمجھ رہی ہو میں صرف وہ ہی تو نہیں ہوں اپنے بیتے جیون کو کہاں چھوپا رکھوں اور دیکھو سنسار میں کچھ بھی پانے کے لیے اس کے قیمت دینا پڑتی ہے لیکن دینے کے لیے میرے پاس کچھ بھی تو نہیں تو کیا سارے زندگی سے طرح بھاگتی ہی رہا ہوگی ایک نہ ایک دن جیل کے میاں پوری ہوگی تب کہا جاؤگی تب کیا کروگی کیوں رہی کملا تبیت خراب ہے کہہ کر مجھ سے تو چھٹی لے لی بھارت میں جا کر آرام کرنے کے بجائے یہاں بیٹھے گپے ہاں کریے چل جا آرام کر ابھی جاتے ہوں وارڈن جی ہاں کلیانی جب آپنا کارٹ تدیکھ یہ کارٹ کیوں چاہیے وارڈن جی بورج میٹن میں دینا ہے یہ بورج میٹن کار تب کیا کروگی تو نہیں جانتی ہر سال جیلوں میں بورج کی میٹن ہوتی ہے جن قیدیوں کا چال چلن اچھا رہا ہو انہیں میاں پوری ہونے سے پہلے ہی چھوڑ دیا جاتا ہے بھارڈن جی ہم کا جلدی نہ ہی چھوڑیں تجھے تو ضرور جلدی چھوڑیں گے یہاں لیٹی لیٹی مکھا نندے خاکھا کر گورمین پر ارسال کر رہیا ہے بھارڈن جی دھر سوڑیں بات یہ ہے آپ کسی سے اس طرح نہ بولا کریں من کو دکھ پہنچتا ہے ارے نینے میں تو ہاسی کر رہی تھی اس سے ہاں جانتی ہے ڈپٹی جیلر صاحب نے تو تیرا نام کٹوا ہی دیا تھا مگر اپنے جیلر صاحب نیما نے پیرا اور پھول بانو کا نام میٹنگ میں بھیج دیا بڑی بارڈن تمہارا کارڈ لینے آئی تھی نا اسے میں نے ہی تمہارے پاس بیجا تھا جیلر صاحب نے تو بورڈ میٹنگ میں سے تمہارا نام ہی کٹوا دیا تھا وہ تو میں نے زبردستی کھا کے پھر سے رکھوایا ہے یہ شکریہ اس میں شکریہ کی کیا بات ہے یہ تو معمولی سی بات تھی میں جب بھی تمہیں دیکھتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیل کی لڑکیوں کو اتنی بھدی پرشاک نہیں دینی جائیے اتنا بے تکاہ کپڑا اور پھر یہ کٹائی سے لائی تو بس ما شا اللہ میں اوپر والوں کو ضرور لکھوں گا کم از کم تمہاری ایسی پڑھی لکھی اور اچھے خاندان کی لڑکیوں آپ مجھے اچھے خاندان کی لڑکی سمجھتے ہیں تم بھی کیا بات کرتی ہو میرا مطلب ہے کہ تم تو کسی اچھے خاندان کی لڑکی کو اگر آپ نہ کہہ کر تم کہتے تو آپ مان سہنا پڑتا ہے سر جیل بھر میں یہی چرچہ ہے پتہ نہیں آپ کے کانوں تک بات پہنچی یا نہیں بڑے شرم کی بات ہے ہمارے ڈاکٹر اور وہ وہ ہے نا سی کلاس قیدی کیا نام ہے اس کا ہاں ہاں کلیانی مریض دیکھنے کا تو ایک بہانہ ہوتا ہے سر گھنٹوں دونوں اکٹھے بیٹھے بیٹھے ہاں 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 جی میرا مطلب ہے ان سب باتوں پہ اگر یقین نہ بھی کیا جائے پھر بھی ان افواہوں کی تہہ میں اور کچھ کہنا ہے جی جی ہاں یہ یہ بورڈ میٹنگ کی فائل بورڈ میٹنگ میں کوئی زن باقی ہیں آپ فائل بات میں دیجئے گا یا سر اب جا سکتے ہیں کیا منا کچھ نہیں کہاں بے چندگ نہیں رہ گی اور رنگے کی بھی نہیں اور ڈاکٹر ہمارے جیلر صاحب کے فادر کے دوست کا مرکہ ہے اس سے کیا ہوا جیلر ہی سب کچھ نہیں ہوتا اس کے اوپر سوپر بھی ہوتا ہے اور ان قیدی لڑکیوں کی رکشہ ہم نہیں کریں گے تو وہ کون کریں گے ٹھیک 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 بلکو ٹھیک ٹھیک راملی باہر دھوپ میں بیٹھی میں بلالاتیں نہیں رہنے لو میں یہاں آیا ہوں تم سے ملنے آج آخری بار تمہارے موز سے سن لینا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کلینی آج میں تمہارا پیسلہ سن کر ہی جاؤں گا پہلے میرے بیتے جیون کی کہانی تو سن لی چھا کلینی مجھے تمہارے بیتے دنوں سے نہیں تمہارے آج سے مطلب ہے لیکن جب دیکھئے گا کہ میرے کارن آپ کا سماج آپ کے موپر ہی دروازہ بند کر دے گا تب تب کیا ہوگا جو دروازہ میرے لئے بند ہو جائے گا اسے کھلوانے کی میں کبھی کوشش نہیں کروں گا تم چک کیوں رہ گئیں کلینی جب آپ تو اگر آج بھی تم میرے مند کی آواز نہیں سن سکتی تو میں انتظار کروں گا میرے ایسا نہیں ہوگا مجھے مجھے مطلب کر دیجی ناید کھائی مجھے ناید کھائی مجھے ناید کھائی مجھے ناید کھائی ناید کھائی ناید کھائی مجھے استر میش پرشارد، یہ سیکلاس کی دیا ہے نا جی ہاں یہاں کیا کر رہی ہے؟ جی یہاں ٹی بی کی بیمار کی سیوا کر رہی ہے جی یہاں ٹی بی کی بیمار کی سیوا کر رہی ہے ہم ڈاکٹر، آپ مریض کے کیا حال ہیں؟ کچھ دنوں سے بخار نہیں ہے I see By the way اس مریض کو کل سردر ہاتھ میں بجواریا جائے میں سیبل سردن سے کہہ کہ اس کے بڑھ کا انتظام کرا دوں گا And give her some hard work to do واہ کیا خوبصورت پھول ہیں یہ لیکن جیل میں یہ سب ہرگز نہیں ہونا چاہیے ماری کھل خوبصورت ہائی 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 راج کماری پھر سے بھی کارن بن گئی ہائی ہائی ساری عمر جیلوں میں گٹ گئی لیکن ہائے گئی لَیْلَ مَجْلُگُ کا ایسا та کھیل تو کہ نہیں لہی دیکھا یہ کیا تمہارا اسطیفہ لاپکن شظر ہاں بھائی سانس اچھا ایک بات بجو تمہارے اسٹیتے کے ساتھ سپر صاحب اکل کے برطا کو کوئی تعلق نہیں جن تو پھر نوکری چھوڑنے کا فیصلے کیوں میں دیا بات یہ ہے کہ جیل کے آو ہوا ہی مجھے معافت نہیں بھائی صاحب آپ تو جانتے ہیں یہاں آنے سے پہلے میں سیبر ہسپیٹل میں کام کرتا تھا وہاں میں نے دیکھے ہیں روگی شریر جن کی دوا میرے پاس ہے یہاں میں نے دیکھے ہیں روگی من جن کا علاج میرے پاس نہیں ہے خیر آپ آج ہی میرا اسٹیف آئی جی کی آفش میں بھیجوا دیجئے اچھا میں چلوں اب یہ ہسپیٹل کے بہت سے کام نپتانے ہیں دیکھو دیونج نوکری کے معاملے میں اتنا سینٹیمنٹل ہونا ٹھیک ہے اگر نوکری چھوڑ دو پہ تو ماں کیا سوچیں گے ماں کو تو آپ جانتے ہی ہیں وہ تو یہی چاہتی تھی کہ نوکری چھوڑ کر اپنے ہی شہر میں پریکٹس کروں ایک بار پوچھو جی کہیے کلیانی سے تم سچ مچ پیار کرتے ہو یا صرف موہ سا ہو گیا ہے جی موہ نہیں میں کلیانی سے سچ مچ پیار کرتا ہوں یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ خون کے جر میں سزا کٹ رہی ہے جی ہاں لیکن اب یہ سب باتیں دم بیکار ہیں کلیانی نے مجھے اپنانے سے ساف ساف انکار کر دیا کیوں کچھ بتایا نہیں اچھا بھائی صاحب میں چلوں ماں کو میرا پرنام پرنام جی مجھے بحق کچھ بھائی کچھ بھائی کچھ بھائی آپ کی موسیقی 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 تجھے کیا ہو گیا ہے ممہ جانکا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا اُلٹا دکھ ہوگا اور پھر یہ سب کچھ میں اچھی ترہ بتا بھی نہیں سکتا اچھا مہنز جانتا ہے تری بات ہاں بھائی صاحب جانتے یہ چاہ رہندے تھنڈی ہوگی میں تیرے لئے گرم چاہ لے آتی ہوں اپ کے بھرس بھیج بھائیاں کو بابو ساون میلے جو بلائے دے لاتیں گے جب میرے بچپوں کی سکھیاں دل جو سندے سا بھیجار دے اگ کے بھرس پھیج بھائیاں کو بابو پمبو آتلے پھر سے جھولے پڑیں گے رم جن پڑیں گے پہارے نوٹیں گے پھر تیرے آنگن میں پوابوں ساون کی ٹھنڈی بہارے چھن کے نیم مورا کس کے رجی ارہ بچپن کی جب یاد آئے رے اپ کے بھرس بھیج بھائیاں کو بابو موسیقی بیرن جوانینیں چینیں کھلونیں اور میری گھڑیاں چھرائیں اے باب تھی میں تیرے نازوں کے پارے پھر کیاں ہوئی میں پڑائیں موسیقی بیرن جگ کوئی چھتھیاں نہ پاتی نہ کوئی نئی ہر سے آئے رے اب کے بھرس بھیج بھائیاں کو بابو ساون میری جو بلائے رے اب کے بھرس بھیج بھائیاں کو بابو موسیقی شوشلہ نے کہا کہ تم مجھ سے ملنا چاہتی ہے کیا بات ہے؟ بورٹ کی میٹنگ میں میرا نام مت دیجی میں جلدی رہائی پانا نہیں جاتی کیوں؟ رہا ہو کر جاؤں گی کہاں جیل کے باہر میرے لئے کہیں کوئی آسرا نہیں لیکن مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ ایک آدمی تمہیں باعزت آسرا دینا چھاتا تھا پر تم نے انکار کیا میں ڈاکٹر کی بات کہہ رہا ہوں میں اسے بہت دنوں سے جانتا ہوں وہ نیک اصلوں پر چلنے والا بہت ہی نیک آدمی ہے میں بھی ان پر بہت ردھا کرتی ہوں ان کی بھلائی کے لیے میں ان کے پیار کو اپنا نہ سکی میں نہیں چاہتی تھی میرے بیتے دنوں کے کارن ان کے سندر نشپاب جیون پر کوئی کلنک لگے کیا ہے وہ تمہارے بیتے دن جو آج تک تمہیں ڈرا رہے ہیں تمہارے آئندہ زندہی کو اندھیرے میں ٹھکرتے چلے جا رہے ہیں تم چپ کیوں جواب دو آپ ضرور سننا چاہتے ہیں ہاں میرے پیتا بہتر نگر میں پوسٹ ماسٹر تھے چھوٹا سا پریوار تھا ہمارا ماں پیتا جی میرے بھائیا اور میں ماں میرے بچپن میں ہی گزر گئی ماں کا لاد پیار مجھے اپنے بڑے بھائی سے ملا بھائیا کا میرے جیون پر بہت گہرا اثر پڑا انہوں نے گاؤں میں ایک چھوٹا سا دل جمع رکھا تھا جس کا کام تھا غریب دکھیوں کی مدد کرنا سیوہ کرنا اسی کام کے لیے انہیں بہت بار کئی کئی دن باہر بتانے پڑتے تھے لیکن پیتا جی نے انہیں کبھی روکا نہیں کبھی ٹوکا نہیں انہیں تو میرے بھائیا پر ناز تھا ایک بار ہمارے گاؤں سے کچھ دس میل دور برسات سے ندی میں بار آگئی موجود بھائی فوراں اپنے تولی لے کر وہاں پہنچے اور پھر اور پھر کبھی نہیں ہی لٹے دس بارہ دن بعد خبر آئی کہ میری جیسی ایک لڑکی کو بچانے کے لئے میرے بھائی رہا ہوں مجھ سے نہیں کہا جا رہا ہے میں نہیں کہا پاؤں گی رہنے پر رہنے پر ایسا کرو تم اپنی کہانی مجھے لکھ کر دے دو میں سوشیلا سے کہہ دوں گا وہ تمہیں پینسل اور کاپی کے انتظام کر دے گی سوشیلا مجھے 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 وندے ماتم وندے ماتم وندے ماتم وندے ماتم یہ مردانی واروڑ میں حلہ کیوں ہو رہا ہے اپنے جیل میں جو انقلابی نیتا ہے ان کو شاید فاسی ہونے والی ہے بڑی وارڈن جی کہہ رہے تھے ان کی بیدوہ ماں اور چھوٹے بہن شام سے ہی آئے باتی ہیں جیل کی پھاٹک پر آئے اللہ وندے ماتم وندے ماتم وندے ماتم وندے ماتم وندے ماتم وندے ماتم وندے مات 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 جنم بھومی کے کام آیا میں بڑے بھاگ ہے میرے مطروں ماتا لال تیرے بہت تیرے مطروں ماتا لال تیرے بہت تیرے بہت تیرے مطروں ماتا لال تیرے بہت تیرے مطروں ماتا لال تیرے بہت تیرے مطروں مٹی سے مل جائے گی دھول میں دی جس جگہ تیری مٹی سے مل جائے گی ماتا لال تیرے بہت تیرے مطروں ماتا لال تیرے بہت تیرے مطروں ماتا لال تیرے بہت تیرے مطروں موسیقی 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 کلیانی نے یہ کاپی آپ کے پاس بیجی ہے ٹھیک ہے موسیقی اچھا نہیں سبتی جیلر صاحب دنیا میں کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا میں اکیلی ہی جا کر ندی کنارے بیٹھی گھنٹو اس جگہ کو تاکتی رہ دی جہاں سے بھائیا ہم سے آخری بار بیدا ہوئے دیکھنے میں تو بھائیہ کی موت کا دھکا بابو جی نے بڑی شانتی سے سہ لیا تھا وہ سارا دن خود کو اپنے کام میں یا پھر ویشنو قویتہ میں ڈوبو رکھنے کی کوشش میں رہتے رکھتی وہ بھائیہ کی تصویر کو سونی سونی آنکھوں سے گھور رہے ہوتے آنکھوں میں آنسو کی ایک پوند بھی نہ ہوتی راد ہاں مات راد ہاں مات کیا سوچ رہا بابو جی تیری ہی بات سوچ رہا ہوں بیٹی سب کہتے ہیں اب تیرے ہاتھ پلے کر دشے پڑائی کر دینا چاہئے تمہاری یہی باتیں تو مجھے اچھی نہیں لگتی دوسروں کی باتیں سنتے کیوں ہوں تو میں بس پڑھا کروں گی اچھا اگر میں تمہارا بیٹا ہوتی تو نہیں تو بیٹی ہی بلی بھگوان نے بیٹا تو دیا تھا لیکن کیا ہوا اپنے بڑے باپ کھا اتنا سا بھی خیال کیا اس لیے گھر چھوڑ پڑھائیوں کی مدد کو دوڑا اور انہیں کی بھلائی کے لیے اپنے جان تک دے دی جو ہو اسے تو شانتی ملے گئی مادھو ہم پرنام نراسا تو ہوں جگتارنا دین دیا میا مادھو مادھو ہم پرنام نراسا مادھو 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 مجھے تو وہ بہت بھولا بھولا لگ ششش خبردار ایسے آدمی کی تعریف کریں گے تو سرکاری نوکری سے ہاتھ ہونا پڑے گا خونکہ تو سائے سے بھی دور رہنا چاہیے جمنا کی میرے تیرے قدم بھولی میں کان ہاں دے خیوری کس کے درشن ہوئے رہی تجھے قدم کلے مجھے نہیں رہی شوگا شری رادہ جی کو درشن ہوئے اچھا تو آ کہاں سے بھہی بوا جی کی تبہ ٹھیک لے تھی انہیں دیکھ کر گھر لوٹ رہی ہوں اچھے تو ذرا ٹھے مجھے بھی ادھار ہی جانا ہے پربہ دیدی سے پڑھنے میں بابو جی سے کہہوں پھر چلوں گے تیرے ساتھ تکتے ہیں باتوں باتوں میں اتنی دور نکلیں اب نوٹوں گے سرسورال جانے سے پہلے تجھے اپنے پتہ ضرور دے جاؤں گے چیتھی لکھنا ارے بے جارو سنو ادھر آدھر آؤ یہ ندھی کا راستر کھا ہاں اس آدمی کو دیکھ کر یہ لوگ بھاگ کیوں گئے بھاگیں یہ نہیں جانتی ہیں وہ کون ہے کون ہے یہ ہی تو ہے وہ انقلابی بکاشکوش جیسے سرکار نے اس کہوں میں نظر بند کر رکھا ہے پولیس کا کڑا ہوں کم ہے کہ کوئی اس سے بات نہ کرے ان کی حسی تو بڑے انوکھی ہے تجھے انوکھی لگ رہی اور مارے ڈر کے میرا تو دل ڈھڑک رہا ہے میں تو جاتے اور تم بھی جلی جلدی قدم آگے بڑھا پروہ دیدی پروہ دیدی کیا ہے کلیانی ترجمہ تو پورا ہو گیا اب میں گھر جاتی ہوں چاؤں کی کیسے مسلادھار بارش ہو رہی ہے رکھنے کے اثار تو نظر آتے نہیں میں کہتی ہوں آج رات تم یہی رہ جاؤ نہیں دیدی گھر نہ پہنچے تو بابو جی چنپا کریں گے میں سکول کے چپراشی سے کہہ دوں گی وہ تمہارے گھر خبر دے آئے ٹھیک گئی تو بیمار پر جاؤں گی چلو رسوئی میں چل کا ذرا میری مدد کر دوں کیا خبر ہے درون ایک ضروری کام کرنے کا ذمہ تمہیں سوپا کے آئے تم تو جانتی ہو کہ ہماری پرٹی کی پرکاش بابو اسی گاؤں میں نظر بانتے ہیں ایک کتھی ان کے پاس تمہیں کلتک پھر چاہتے نہیں ہوں بہت ضروری ہے جیسے بھی وہ کلتک کو نیر میں لی جانی چاہیے اچھا پہنچا دوئی لیکن تم اتنی رات کے کیوں آیا آیا تو بہت پہلے سے ہو لیکن پرکاش بابو کے کاران اس گاؤں میں پولیس کا پہرہ بہت بڑا ہے اس لیے جنگل میں چھپ کر بیٹھا ہوا تھا یہ کیا تم جاگ رہی ہو تب تو تم نے سب کو سنا ہوگا کون آیا تھے دیدی آپ کے بھائی ہاں دیکھو اس کے آنے کے بارے میں کبھی کسی سے بھول کے بھی مت کہنا کلیانے اچھا جنگل میں چھپ کریں آپ کے چھپ کریں اچھپ کریں موسیقی 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 کون آیا تھایا آیا ہم؟ کوئی نہیں جلو گا آیا تھا ہم ساشت کریں گے مرتی راپ کی جاو، ہوئی درہ ساشت کرو موسیقی 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 مجھے وہاں سے کچھ پھول لے لے دو لے بات یہ ہے آج ہمارے گھر میں پوجا ہے نا اور جس دی‌ Pen کی پوجا ہے ی SUBSCRIBE کے لئے یہی پھول جائیں ورنم پوجہ نہیں ہو سکتی سارا گاؤں ڈھونڈ آئی ہوں ایسے پھول کہیں ملتے ہی نہیں لینے نے دو نا اندر جانے کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے آوالدار جی تم بہت اچھے ہو بس دو پھولنے کی چلی جاؤں گی کہاں سیاری ہو مجھے نہیں پہچاتے تم میں پوسما سری جی کی بیٹی ہوں سداشی بابو کی بیٹی ہوں اچھا اچھا بول لو موسیقی سلام دروگا صاحب آدھا برزے آئی آئی ہے دروگا صاحب آئی ہے تشیم رکی بات کیا دروگا صاحب رات و رات گھر کے چاروں پرف کانٹے دار تار لگوا دی دروازے پر دو ہتھیار بند سپائی کھڑے کھڑے کھڑوا دی یہ اچھا لکھ میں رزت میں چار چاند کیوں لگا جا رہے علی آپ کی رزت تو کرنی ہی پڑتی ہے آپ ٹھہرے شاہی مہمان اچھا تو کل رات کی بارداد سے کیا آپ بلکل ناوا کیس ہیں تو پھٹاکوں سے آواز تو پڑی تھی کانو پر ببول آپ کے ان پھٹاکوں کی آواز سے ہی تو ہم سبوں کی نیند حرام ہو گئی ہیں نہیں نہیں نوکر بھی دیا وہ ہے گومہ اور بہرہ دوانو والوں سے بات کرنے کی منائی آپ کے نئے انتظام سے ایسا معلوم پڑتے کہ باہر جانا تک بند ہے نہیں ایسا کچھ نہیں کل کے حال سے کے بعد ہم نے احتیاطا یہ بندوبست کیے ہیں پر دکت تو مجھے ہی ہے نا دروگا صاحب با خدا آپ کی دکتوں اور پریشانیوں کا مجھے احساس ہے پر کچھ کر نہیں سکتا ہاں اتنی ازوازت دے سکتا ہوں یہاں کی پبلک سے تو نہیں سرکاری آدمیوں سے آپ میل جو رکھ سکتے ہیں ان سے واقعیت بھی کر سکتے ہیں میں کوئی احتراز نہیں کروں گا بڑی مہربانی آپ کی بڑی مہربانی دروگا صاحب آپ ایک بار تھانے میں آجا یہ حاضری دینے کے لیے یہ اچھا کپکی سبلے تو کھڑی رہے گی یہاں رکھ لیں یہ ہاتھ کا کام لٹھا لوں پھر ناشتہ کروں گا تم کام نپٹا لو تب تک میں یہاں کھڑی ہوں میں اندر آ سکتا ہوں کام آئیے نا اوہ آپ نمستے نمستی ارے آپ کھڑے کیوں ہیں آئیے نا یہاں اتنے دنوں دکھ آپ لوگوں سے ملنے کی حمد نہیں لیکن آج دروگا صاحب نے اجازت دے دی ہے تو آپ کو پریشان کرنے چلا آیا بھائی حضر ہے اس میں پریشانی کیسی بیٹھی میں چائے مانگا دا ہوں جہاں چائے تو ضرور پیوں گا ساتھی ہلوہ نہیں ملے گا جی محبتی جی اس کی خوشبو سے میری راجتہ پکنے لگیے گوپر کلینی سے کہہ دے کہ بکاش بابو کیلئے چائے اور ہلوہ بھیج دی بے تکلیفے کا برا نہ مانیے گا نہیں سماج میں تو یہی رواج ہے کہ میزمان ہلوہ کھانے کیلئے زور دیتا جا اور مہمان نانا کرتا رہے لیکن محبت صاحب ہم لوگوں کا تو سماجی الگ ہے کھانے پینے کی اچھی چیزیں ذرا کمی نصیب ہوتی ہیں اس لئے جب ایسی چیز سامنے آ جاتی ہے تو چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا گوپال لے تو ہی دیا جا کر اے بابا مجھے ڈھڑ لگتا اے بھر کس بات کا جانا ہم دروگا صاحب کہہ رہے تھے کہ ویشنو کبیتاؤں کا خزانہ بھرا پڑا آپ پہ پاس اگر آپ کو اتراز نہ ہو تو میں بھی کبھی آ کر سن لیا کروں ہاں ہاں جلو سنو کیجئے یہ تو بڑے آنین کی بات ہے اے گوپال تُو کھڑا کے دیکھ رہا ہے ناس تیار ہو کونہ یہ لبتا میری ویدوا بہن کا لڑکا میرے پاس رہ کر پڑھائی کرتا ہاں 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 تو بہت اچھا کس نے بنایا میری بیٹی کلیا نین ہاں جب باب آئے اس وقت یہاں ہی کھڑی تھی میں پڑی جے کرانا بھول گیا گوپال اپنی جیچی کو بلا دو سارا اچھا چھوڑی 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 ماما بلا رہا ہے کہہ دے میں آنے جا رہا ہوں اچھا وہ چھتھا آپ کو کس میں رہی تھی محمد رہ وقت ادینی پرکاش کے بڑی بہنم جی پرکاش اس گاو میں کب آیا تھا ارے vikاس مامو ہاں 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 ڈھلو آپ نے اچھا بنایا تھا اتنا سوادش تھا اس کے لالت میں مجھے آپ کے ل apro پھر جانا پڑے گا ہاں 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 پوسماستر کی لڑکی تھی نا بھے کہ واح 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 میں راستہ بھول کس طرح چلایا ہے لیکن سام کو حضر دینا مت بھولنا آپ کے ہوتے ہوئے ایسے بھول کس سکتا ہوں در اوگے صاحب گی 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 کہاں ہے رہے تو آئے ایسے بادو نے آیا ہوا ہم کیسے بنائے گا؟ میں تمہیں ضرور سکھا دوں گا بابو دھرے 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 آپ کے بابو جی گھر ہے؟ ہاں چلیو آجو رجانی ہم بھاگ پوہایا لوں پیکھلوں پیکھلوں بیا مخ چند جیوان جوبان سفل کر مان لوں دشدش بھیلو میر دند بہت سندھے ابھی جو بیٹا تمہیں تھوڑا سا ہی سنا ہے ویشناو کویتا آئی سی چیز ہوتی ہے جتنا سنو اتنا ہی آنمک بیٹھو میٹا آپ کے پتا جی ویشناو کویتا اتنی اچھی پڑتے ہیں آپ بھی ضرور کہ لیتی ہوں گی ہاں کبھی کبھی گنگنہ لیا کرتی یہ تو میں جاننا چاہتا تھا آپ ضرور گا بھی لیتی ہوں گی جی سنانے لائک نہیں آواز اس کی بہت میٹھی ہے پر بیچاری کو سنگیت سیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا پر یہ سنگیت کی پرکشا کہاں ہو رہی ہے جیسا تم سے بنے ویسا گاؤ لیجیے میں ان کو تم بول بیٹھا تو کیا ہوا تم ہی کہنا چاہیے وہ چھوٹی تو ہے تم سے موسیقی 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 حوالات کے فرش پر میں گہری نیند میں سویا پڑا تھا کہ اچانک کسی نے آ کر مجھے ہلایا حوالات سے نکال کر وہ انجان آدمی مجھے ندی کنارے لے آیا وہاں ایک ناؤ بڑی ہوئی تھا اس نے مجھ سے کہا ٹھہریے حوالات کی چابی واپس دیا ہو ایک جھوپڑے کا پاس کھڑی ایک ناری کو چابی دے کر جب وہ لوٹا تو میں نے پوچھا کون ہے وہ دیوی جس نے مجھے پولیس کے حراست سے مکتے دلائی اس نے بتایا کہ وہ وہاں کے داروگا صاحب کی پتلی تھی میں حران ہو گیا ناؤ میں بیٹھنے کے بعد جب اس نے یہ بتایا کہ مجھ سے پہلی بھی اس دیوی نے کئی کرانتیکاریوں کی مدد کی تھی تو میں دنگ رہ گیا اس دن ان دروگا صاحب کی پتنی میں ماں کی ممتہ دیکھ کر ناری کے بارے میں میرے وچار ایک دم بھگل گئے ناری کو مردوں کے ساتھ کندہ بھلا کر چلنے کی ضرورت نہیں وہ تو گھر ہی میں رہ کر ہماری ساہتہ کر سکتی میں چلوں کلیانی میرے حاضر دینے کا وقت آگیا زرہ رکھئے میں سانچ کا دیپ جنگل میں تمہارا یہ کلیانی نام کس نے رکھا تھا پتہ نہیں شاید بھائیہ نے ٹھیکی رکھا تھا اوروں کے نام ہوتے ہیں صرف پکارنے بھر کو لیکن تمہارا نام ہے تمہارا پریچے صحیح مانو ہے تم کلیانی سنا ہے آنکھیں من کا آئینہ ہوتی ہیں اگر یہ سچ ہے تو تمہارے بارے مجھے زرہ سے بھی بھول نہیں کیوں آپ نے میری آنکھوں میں ایسا کیا دیکھا ہے تمہاری ہستی آنکھیں مجھے پھولوں پر اٹوئی شبنم کی یاد دلا دیتی ہیں نیلے رن کے ساڑی نیلے رن کے کنگن آنکھوں میں کاجل مورا گورا انگ لیلے موہے شام رنگ دے دے چھپ جاؤں گی رات ہی میں موہے پی کا سنگ دے دے مورا گورا انگ لیلے موہے شام رنگ دے دے چھپ جاؤں گی رات ہی میں موہے پی کا سنگ دے دے موسیقی موسیقی موہے شام رنگ دے دے چھپ جاؤں گی رات ہی میں موہے پی کا سنگ دے دے موسیقی 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 آج جیب بہت بیشین ہوا اس لئے چلایا اتنی رات گئے اچھا میں جاتا ہوں شام کو پھر بخار آ گیا تھا اس لئے سر چکر آ گیا میں چلا جاؤں گا کوئی بات نہیں 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 اتنی تیز بارش میں میں نہیں جانے دوں گی ذرا بارش تھم جانے دیجئے پھر چلے جائیے آئیے اندر چلیے کھلا سکھا جا رہا میں پانی لاتیم موسیقی 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 سو گئتا میری بھی آنٹ لگ گئی اب طبیعت کیسی ہے سو گئتا آنٹ لگو آنٹ لگو آنٹ لگو آنٹ لگو آنٹ لگو چھے چھے بکاش باب یہ آپ نے بہت ناجائز حرکت کی خیر چلیے کہاں ہے پوش مانسٹر صاحب جہاں حضور بلوائے پوش مانسٹر صاحب کو اور انہیں اچھی طرح سمجھا دیجئے کہ شریفوں کی بستی ہے یہاں رات سویہ بچانا ٹھیک نہیں اسے تو بہتر ہے کہ کسی کوڑے پہنچے موس امال کا بات کیجئے اپنی پتنی کا اپمان میں ہرگیز برداشت نہیں کروں گا آپ کی بیوی جہاں حضور ان سے جب آپ پوچھے تو سہی ان کا بیاں کب اور کیسے اخ آپ خموصہ ہی ہے میں اب ہی ضرور در اپسان چلو کر لیں بابا جی کو پنام کرکن کاشر بات لیں اس وقت سمکوچ مت کر کر لیا نہیں چلو میرے ساتھ موسیقی 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 ہم دونو آپس اشیر بات لینے آیا ہم اشیر بات دیجئے کہ ہم دونو کا جیبان سکیو موسیقی اج جو کش بھی ہوا اس کے لئے صرف میں زمیں داروں کلینی کس میں زرابی دوشنی موسیقی یقین کیجئے صرف آپ کو بدنامی سے بچانے کیلئے میں کلینی کا ہاتھ نہیں مانگ رہا میں سچ مچ کلینی سے میں سپن میں نہیں سوچا تھا کہ ان حالات میں پڑھ کر مجھے آپ کے پاس کلینی کے لئے آنا پڑے گا موسیقی بلس مرین تذار کر رئی موسیقی 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 صدر سے حکم آیا ہے کہ ویکاش کو آج ہی ماں بھیج دیا جائے جانے سے پہلے وہ آپ سے ملنا چاہتا تھا میں نے اجازت دی دی موسیقی موسیقی مجھے تو کوئی کل کنارہ دکھائی نہیں دیتا آپ کی حالت میں بخوبی سمجھ رہا ہوں بھائی جان لیکن میری رائے ہے کہ کلیانی کی شادی ویکاش کے ساتھ ہو جانی چاہیے پر اس کا اپنا ہی کوئی تھوڑ دکھانا نہیں ہے بھائی جان سوال اس وقت اس دکھا ہے اگر آپ نے انکار کر دیا تو گاؤں میں جتنے موں اتنی باتیں اٹھیں گی حقیقت تو یہ ہے کہ ان انقلابی چھوکروں میں اور جو بھی عیب ہوں لیکن زبان کے پکے ہوتے ہیں میرے خیال میں اب ویکاش پر سے سب پاؤ بندیاں جلدی اٹھا لی جائیں گی میری تو یہ رائے ہے کہ اب آپ اس رشتے سے اس کے چاہیے مت باقی جیسا آپ بہتر سمجھیں اچھا تو اب میں چلتا ہوں تم کچھ نہیں کہنا چاہتی اگر تمہارے مجھ سے اتنا سن لیتا کہ میں نے کوئی غلط ہی نہیں کی تو دل کو شانت ہی مجھے یہ رہا میرا پتا کوئی بات ہو اس پتا بندیاں باہر پولیس مرے انتظار کر رہی ہے مجھے ابھی صدر جانا ہوگا ہمارے بارے میں آپ نے کوئی سوچ رہا ہے ہاں بیٹا میں نے کھل لانے کو تمہیں سوپ دینے کا نشے کر لیا بیکاش کھل لانے کے سیوائے میرا دنیا میں اور کچھ ہوئی نہیں اسے کبھی دکھ نہ دینا کیسے کھگا رحسال موسیقی 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 بیچارے ماسٹر جی ہی آج کل میرا کام کر دیتے ہیں میں بھی بہت اُلجھا رہا اس لئے کئی دنوں کے بعد آج آپ آیا ہوں ہاں ریکاش جی کی کوئی چتھے آئی یہاں سے جانے کے دو مہنے بعد اس کی ایک چتھے آئی تھی جس میں لکھا تھا کہ پولیس نے تو اسے آپ چھوڑ دیا ہے لیکن ملیریا نے جا کھڑ رکھا ہے ٹھیک ہوتے ہی وہ صدا یہاں آئے گا لیکن اس بات کو بھی دو مہنے ہو چکے ہیں نہ تو وہ خود آیا اب نہ اس کی چتھے تو تُنہے اسے کوئی چتھے نہیں لکھی میں نے چار چتھیاں لکھی تھی چار لیکن جواب ایک کا بھی نہیں ملا یہ تو بڑی چنتہ کا معاملہ ہے کلیانی کی شادی اگر جلد ہو جاتی تو ٹھیک رہے گا گاؤں والے بہت بڑائی کر رہے ہیں ترہ ترہ کی آبائے اڑاتے ہیں میری تو رائے ہے کوئی دوسرا اچھا سا لڑکا دیکھ کر جھٹ پٹ کلیانی کی شادی کر دوں سب کی زبان بند ہو جائے گی ٹھیک 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 لوگوں کا مو بند کرنے کے لیے میں ایک ماں پاپ کو ہوں شادی کی رسم پوری ہونا ہی کیا سب کچھ ہوتا ہے بکاش نے دھنپتنی مان کر اس سے سویکار کیا ہے اور میں نے بھی ہاں کر گی ہے اچھا بھائی اب میں چلوں بکاش کالیانی بھینی یہ تو چٹھتھی ہے با میری چٹھتھی ہے توہار چٹھتھی نہیں باکھی توہی جاؤں چٹھتھی بکاش بابوکے لکھی ہو رہے لگا وہی لاد ٹائب بابو جی نے تو نہیں دیکھی نہیں ہمار پاس رکھ رہے لی کلیانی بات سنتو تیرے بیہا کا دن پکا ہوا پتہ نہیں پتہ کیسے نہیں تیرا بیہا اور تو ہی نہیں جانتے لیکن ہاں نیوتا ضرور دینا ہمیں ہاں جی نیوتا کیسا بیہا تو اس کا ہو ہی چکا ہے کیا آپ دوبارہ کروائے گی ہاں آپ نے مجھے بلوائیا تھا دیدی ہاں اس کا جواب آیا نہیں میری چٹی ہی واپس آگئی وہ شاید اس پتے پر اب نہیں رہتے ترون کا جواب میرے پاس آیا ہے اس نے بھی یہی لکھا ہے ساتھ میں ایک بری خبر بھیجی ہے اس نے کیسے بتاؤ تمہیں سن کے بہت دکھ ہوگا دکھ سہنے کی مجھے عبادت ہو گئی ہے دیدی آپ کا ہی ہے اس نے لکھا ہے بکاش اب لکنو میں نہیں رہتا ہے پٹنا میں نوکری کر لی ہے اور اس نے شادی بھی کر لی ہے کلیانی کلیانی اس تریوں کا تو جن میں ہی دکھ اٹھانے کے لیے ہوتا ہے تم اپنا من کڑا کر لو بہت کڑا ہے میرا من دیدی اس کی چٹھی آئے گی چٹھی آئے گی یہ تو کئی مہینوں سے سنتے آ رہے ہیں اور کب تک ہمیں بھول بھولیاں مل جائے رکھو گے کوری گپے ہیں جی اس کی چٹھی نہ تو کبھی آئے نہ کبھی آئے گی چڑیاں اڑ گئی پھر سے اگر اس کی چٹھی نہ آئے تو آپ بتا ہی میں کیا کر سکتا ہوں اب ہم سے کیوں پوچھتے ہو جب اس بدماج چھوکرے کو گھر بلا کر اپنی لڑکی کے سامنے ہی پریم بھریت کا بتائیں سنایا کرتے تھے تب پوچھاتا ہم سے اب آپ چھپ بھی ہوں گے یا نہیں تم کس کس کا مو بند کرو گے سارا گاؤں یہی چلا رہا ہے اب بھوکتا اپنی کرنے کا حل ٹھیک ہے جو میرے من میں آیا کیا اب جو آپ کے من میں آیا کر لیجی یہ سرکاری دفتر ہے اگر آپ لوگ یہا کر مجھے اس طرح دھمکائیں گے تو میں ابھی کھانے جاتا ہوں ہاں ہاں سیدھے وہیں جاؤ ہاں ہم بھی دیکھ لیں گے تم اس لڑکی کو لے کر اس محلے میں کیسے رہتے ہو کیوں دی علانی کلیانی دراز میں ایک بھی ثابت دھوٹی نہیں دھوٹی نہیں آیا جواب تو دے دھوٹی نہیں آیا کیا گوپال ہو گوپال کیا ہے ماما جا دھوٹی کے گھر سے ایک میری دھولی ہوئی دھوٹی لیا دیڑی نے کل مجھے دھوٹی کیا بیجا تھا دھوٹی کہتے ہیں مولنے والوں سکوپ دبکایا ہے اس لئے اب وہ ہمارے کپڑیں نہیں دھوٹی کرے گا ہو اچھا تو جا کلیانی سن تو تو آج ہی بکاس کو ایک ٹٹھی لکھ نہیں بابو جی میں نہیں لکھوں گی کیوں نہیں لکھیں گے اچھا ٹھیک ہے میں لکھتا ہوں نہیں بابو جی تم بھی مت لکھنا تم ہی نے لکھیں گے مجھے بھی لوک رہی ہے تو آخر کرے گی کیا میرے گھر میں گز گز کر لوک میرا آپ مان کر جاتے ہیں پر تو گیتے میں چھپ رہا ہوں تیرے لیے کتنا زلی ہونا پڑتا ہے مجھا یا تو تو اس گھر میں سے نکل جا یا پھر میں ہی نکل جاتا ہوں بابو جی میں گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں لیکن بشواس کرو میں تم سے ناراض نہیں ہوں جا رہی ہوں کیونکہ اور کوئی چا رہا ہی نہیں گاؤں والوں کے ہاتھوں تمہارا افمان مجھ سے سہا نہیں جاتا میں جب تک یہاں رہوں گی تمہارا دکھ بڑھتا ہی جائے گا اور تم تم میرے لئے تنک بھی دکھ اٹھاؤ یہ میں کبھی نہیں دیکھ سکتی جانے کی بات تم سے کہتی تو تم میری کبھی نہ سنتے تمہارا مکھ دیکھ کر شاید میرے پیر بھی نہ ہلتے اسی لئے رات کے اندھیرے میں بین بتائے ہی چلی جا رہی ہوں بابو جی مجھے مت کھوجنا میرے لئے چنتہ بھی نہ کرنا میں جہاں بھی رہوں گی تمہارا منگلہ شروعات صدا میری رکشہ کرے گا مجھے مت کھوجنا بابو جی رو چی موز کرتے ہیں یا مجھے مت کھوجنا جی موز کرتے ہیں کھوجنا موسیقی 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 بچپن کے تیرے میت تیرے سنگ کے سہارے بچپن کے تیرے میت تیرے سنگ کے سہارے دھوڑیں گے تجھے گلی گلی سب یہ غم کے مارے تجھے گی ہر نگاہ کل تیرا ٹھکانا جانے والے ہو سکے ہو نوٹ کے آنا موسیقی دے دے کے یہ آواز کوئی ہر گھڑی بھلائے پھر جائے جو اس پار کبھی لوٹ کے نہ آئے موسیقی 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 اچھا چل اندر چل کچھ دن ہوئے میرے پیتا جی ہی آئے تھے انہیں سے تیرے حال چل ملوم بھار بینہ کوئی خبر دی اچانک کی چلی آئی تو گاؤں میں رہنا دشوار ہو گیا تھا سوچا کچھ دن تیرے ساتھ ہی رہوں بیکارچی کی کوئی خبر نہیں ملی تو گاؤں سے ایک دم چلی کیوں آئی میرے کارن وہاں سبھی میرے بوڑھے بابو جی کا اپمان کرنے لگ گئے تھے یہ مجھ سے سہا نہیں گیا ملر کی کون ہے میری سکی ہمارے گاؤں سے آئے ہیں بس بس چھوو مت تم باہر سے آئی ہو مجھے پوجا کرنی ہے کلینگ بیٹھا بہو یہ تمہارے گاؤں کے پوست ماسٹر کی نرکی ہے نا تمہارے پتا جی اسی کا ذکر کر رہے تھے نا اسی کیلئے تمہارے گاؤں میں پیچ بکھے رہا ہوں ماجی ماجی یہ سب باتیں اس کے سامنے نہیں کہنی چاہیئے دیکھو بہو لوگ چھوپ کر کسی کی پیٹ پیچھے نندہ کرنا مجھے بلکل پسند نہیں ہم گھر گرستی والے ہیں دنیا داری ہمیں نبانی ہی ہوگی اگر یہ یہاں رہنا چاہے تو تم ساتھ ساتھ نہ کہہ دینا سمجھیں اچھا اچھا ماجی اب پوچھا تو کرائی کلینگ کلینگ ماجی کی باتیں سن کر یہاں سے چلی منجا کام کام بٹکتے پھر ہوگی تجھے میری سر کی قسم جب تک وہ نہ جائے تب تک تو اٹھائے وہ ضرور کوئی نہ کوئی تیرے انتظام کر دیں گے ہم چل چل ہم تو بڑی امید دیکھے آئے تھے ناک صاحب اب آپ ہی بتائی کیا کیا جائے بیچاری بڑی مصیبت میں دیکھو پرطاب اس معاملے میں اگر میں کچھ کر سکتا تو ضرور کرتا سچ کہتا ہوں میرے نرسنگ ہوں میں ایسا کوئی کام نہیں جو میں اسے دے سکوں لیکن ہاں ہماری ایک نوکرانی آج کا چھٹی پر گئی ہوئی ہے اس کی جگہ ہمیں ایک اور دوسری نوکرانی کی ضرورت ہے جو مریضوں کے بچھونی ٹھیک کر دے کپلے بغیرہ دھو دے یا کمرے ساف کر دے کیا یہ سب کام اک کر سکے گی چی چی نہیں نہیں ایسے کام اک کیوں کرنے لگی میں کروں گی ڈاکٹر صاحب میں سب کچھ کروں گی اس وقت مجھے صرف سر چھپانے کیلئے جگہ چاہیے تمہاری کہانی میں ان سے سن چکا ہوں فیلحال نرسنگ ہوم میں تم یہیں کام شروع کر دو موقع ملنے پر تھیم نرس بنانے کا انزام بھی میں کر دوں گا اور اس کے رہنے کا انتظام نرس اس ڈاکٹر چھت پر سٹورون کے ساتھ جو کوتری ہے نا اسے دکھا دوں یہ وہیں رہا کرے گی اس ڈاکٹر صاحب یہ تمہاری پڑت سے اس ڈاکٹر صاحب ہی ڈاکٹر صاحب ہی ڈاکٹر صاحب ہی ڈاکٹر صاحب موسیقی 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 ھائی بیگا اب اسیں پھیک کے مار ہو گی کیا ہاں ماروں گی جان سے مار ڈالوں گی توی نہیں مندہ کپ مچائی قائد مجھے مرین کیا ہوا پوچھ رہے ہیں کیا ہوا کہنے کو تو آپ نے اتنا بڑا ہسپیتال کھول رکھا ہے پر دنیا بھر کی جاہل نرسے اس نے نکم میں نوکرانیاں یہاں بھر دی ہے کیا یہاں ہے اس نے میرے پتی نے میرے لئے نئے کپ لاکر بھی رکھی ہے لیکن اس میں چائے نہ دے کر یہ کمبخت ایک گندے اور ٹوٹے کپ میں ہی چائے لائی کیوں جی مجھے کوئی سپنا تھوڑی آئے تھا کہ تمہارے پتی نے تمہارے لئے نئے نئے کھلا سن لیا آپ نے آپ کسان لکھڑی قلچے کی طرح زبان چلا رہی ہے تم باہر جا آپ ناراض مت ہوئیے ایسی عورت کبھی دیکھی نہیں کیا غصہ ہے پیالی میرے موپے ہی تھی ماری اگر آپ نے میرے لئے کسی اچھی نوکرانی کا بلدبس نہیں کیا تو میں آپ کے ہسپٹل کی شیشی بوتل کرسی ٹیبل ساری چیزیں توڑ پھوڑ کے رکھ دوں گی آپ شانتی رکھئے میں آپ کی دیکھ بھالتہ پورا انجام کیے دیتا ہوں ٹھیک ہے نا سنو یہ تین نمبر کمرے میں جو پیشنٹ آئی ہیں نا انہیں ہسٹیریہ ہے اور وہ غصہ بھی بہت زیادہ کرتی ہیں ہماری کوئی بھی نوکرانی انہیں سامال نہیں پا رہی ہے اتنے دونے سے تمہارا کام دیکھ کر میری یہ رائے ہے کہ تم مریضوں کو پسمے کرنا جانتی ہو اگر تم اس کی ذمہ داری لے سکو تو آپ چنتہ نہ کریں میں دیکھتی ہوں گٹ کیا چاہیے مجھے ڈاکٹر صاحب نے بھیجا ہے نیسو جی نہیں نوکرانی نوکرانی نام کیا ہے تیرا کلیانی نام تو بڑا چین کے رکھا ہے شادی ہو گئی جی نہیں تو گویا پوری طرح خود مختار ہے تب ہی اتنا ساتھ سنگار کر رکھا ہے اگر کہیں بھگوان نے روپ بھی دے دیا ہوتا تو پتہ نہیں کیا مجھے مجھے کیا کرنا ہوگا لے پہ دبا میری اری اٹھ کمبہ نوکرانی ہو کر میرے بستر پہ بیٹھ گئی جی بھول ہو گئی لے اس چادر کو ابھی سامان سے دھولا سامان اور سن چائے میں دن میں کئی مرتبہ پیتی ہوں ٹھیک ٹائم پر چائے ملنی چاہیے سمجھیں جی جا آپ یہاں سے چونا آپ سمجھیں سمجھیں ملیانی 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 ارے کہاں ملے کمبہ دیکھئے آج میں آپ کے لئے باگی چمی سے پھول توڑ کر لائی ہوں آئے ہیں آئے ہیں صبح ہی صبح سنگھا کر کے اپنی سجدش دکھانے آئے گا ارے چینی کو اس میں ڈالی ہی نہیں چینی میں لائی ہوں آپ جتنی مزی ڈال لیجی تو کھڑی کھڑی مکھر ہوپن چلا رہی ہے چلی ڈال چینی ملہ دے اسے بس جاتی کہاں ہے کمبہ وہاں پولے میں میرے کپڑے پڑے ہیں جاکا سورن ڈھولا ٹھیک اکرکی کھول دے پڑے 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 آرے شوہر تُو آج اچانک راستہ کیسے بھول گئی چک کیوں ہے کلیانی تجھے ابھی اس وقت میرے ساتھ صدر اسپتال جانا ہوگا اسپتال کیوں کیا بات ہے تیرے تیرے بابو جی پاپو جی ہاں تجھے خوستے خوستے گاؤں سے آج سو بیچانک میرے یہاں پہنچے وہ یہیں آ رہے تھے مگر یہ راستے میں موٹر سے ٹکرا گئے کچھ دنوں سے وہ ٹھیک طرح دیکھ نہیں پاتے تھے اب کیسے ہیں ہاں چلی چا چا موسیقی سدا سیدی دینکار سو بیک سیدے دکھے ہو کس بیپی دینکار سو بیپی سایدی کم بھرنام مرسه موسیقی 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 واہ چہرہ دیکھو کیسی بنا رکھا ہے جیسے اب ہی جان نکل جائے گی کہ یہ کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے مانے بھول گئی میرے چاہے کا وقت ہو گیا کہاں مر گئی تھی جا جلدی سے دو کپ چاہے بنا کے لا ابھی میرے پتی یہاں آئیں پہلے وہاں سے میرے پاورٹر کا دکبہ لائے سن خبردار میرے پتی کے سامنے بندھن کیا ہی تو تری خواہر نہیں تم اس طرح مجھ سے دور کیوں بیٹھے ہو جب دو ہوں جواب دو ہوں چاہے تم نے چاہرہین کرتے پہلے 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 تو یہاں کیا کر رہی ہے چھپ چھپ کر پتی کی باتیں سے دعیتے ہیں بے ہیا بچ ساتھ کیا بات ہے شوانی کس پر بکڑ رہی ہے تم بیٹھے جی آرام سے وہاں ایک بشان نوکوانی آج میں اسے سبب سکھاتے ہیں میں ابھی دوکٹر سام سے تری شکایت کرتی میں دوچھے جتے مالا کے لئے 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 ایسے تین نمبر وانی بہت دگڑ گئی ہے جب جلدی سے اس کے لئے چائیں دے جا صرف ایک کب اس کا پتی چنا گیا ہے موسیقی 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 نان 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 کلیاری تو یہاں اپنی کوٹھی میں بیٹھئے اسے تو توفان بچا ہوا ہے تین نمبر والی اچانک مر گئی کیا ہوا؟ دکٹر صاحب میچے آئے ہیں تجھے بنا رہے ہیں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب آج کل تو بہت خوش رہ کرتی تھی آج شام کو جب میں اس کے پاس بیٹھا تھا وہ بلکل ٹھیک تھا اتنی صدر میں ایسی کیا بات ہو گئے جس کے لیے جس کے لیے اسے آتمت ہے کرنی پڑی ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے کیا خیال ہے آپ کا معاف کیجئے ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے یہ آتمت ہے نہیں کسی نے اسے مار ڈالا ناممکن میرے نرسن ہم میں یہ پاپ کوئی کر ہی نہیں سکتا یہ شک آپ کو کیوں کر ہوا میں دعوے کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا لیکن آج شام کو جب میں اس کے پاس بیٹھا تھا ایک نوکرانی سے اس کا بہت جھگڑا ہوا اور اس نوکرانی کو قراری ڈانٹ کھانی پڑی یہ کمینی نوکرانیاں کبھی کبھی بدلہ لینے کے لیے نیچ سے نیچ کام کر گزرتی ہیں آپ اس نوکرانی کو بلوائی تو سہی میں اس سے بات وہ تو آپ کے پیسے ہی کھڑی ہے کھلیانی تم تم یہاں ہٹھا بہر آپ مجھے صرف دیجئے، میں نے مار ڈالائے، مار ڈالائے، مار ڈالائے خوش آنے پر پتا چلا کہ مجھے بہت تیز بخار تھا عدالت میں ڈاکٹر ورما نے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اپ رات کرتے وقت مجھے برین فیور تھا اور میں اپنے ہوش میں نہیں تھی اس لئے جج صاحب نے مجھے آٹھ سال سخت قید کی سزا دی بیکاش بابو نے مجھ سے ملنے کی دو ایک بار کوشش کی لیکن میں کیا مو لے کر ان کے سامنے جا دی میرا اپراد ان کے اپراد سے کہیں بڑھا تھا جیلر صاحب یہی ہے میرے بیتے دنوں کی کہانی اب آپ ہی بتائیے میں کیسے یہ سب بھول کر بھوشیا کے اچھلے سپنے دیکھوں کیسے ایک شریف آدمی کے سندر جیون پر اپنی کالی چھایا ڈالوں نہیں نہیں محش یہ ہرکس نہیں ہو سکتا ایک قیدی لڑکی کے ساتھ میرے دیوندر کا بیاں میرا من نہیں مانتا میں نے تو آپ کو بتایا کہ کن حالات میں اس بیچاری سے اپراد ہو گیا ہے اس ایک پھول کے لئے کیا اسے زندگی سے سسنا ہوگا اگر اس طرح کا اپرادیوں کو ہمارا سماج کھلے دل سے نہیں اپنائے گا تو دنیا میں اپراد اور بڑھ جائیں گے آخر یہ بیچاری بدقسمت کہاں جا کر آسرہ پائیں گے تم نے ایسے لڑکیوں کے لئے ایک آسرم کھول رکھا ہے اسے میں بھرتے کرا دو اسے پہلے میں نے یہی سوچا تھا لیکن اس کی زندگی کی پورے حالات جان کر مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اس لڑکی کے بارے میں دیوندر نے کوئی غلطی نہیں کی دیوندر میری اکلوتی سنتان ہے میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مجھے اس کی کسی اچھا کو ٹھوکرا بھی دینا پڑے گا لیکن اس میں میں جانتا ہوں اس بات میں زور زید اچھی نہیں لیکن اتنی ارز کرتا ہوں کہ اس کوپی میں جو کچھ لکھا ہے وہ ایک بارہ پڑ ضرور لیجی کیوں پھول گھر کی بہت یاد آتی ہے نا رو مت پھول سنا ہے کل ہی بورڈ کی میٹنگ ہے جیلر صاحب نے تیرا بھی تو نام دیا ہے میٹنگ میں جلدی رہا ہو جائے گی محزیز حاضرین ہم یا اس کے جنم پر غور کرنے کیلئے اکھٹھنی ہوئی ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ کلیانی نے جیل خانے میں رہ کر کیسا سلوک کیا جیل کے قائدے قانونوں پر اچھی تر عمل کرتی رہی ہے یا نہیں اس کا ریگوڈ دیکھ کر ساتھ پتا چلتا ہے کہ صرف اس جیل میں ہی نہیں بلکہ جس جیل میں بھی رہی اس نے نیک نامی حاصل کیا اس جیل میں تو اس نے کمال کر دیا اپنی جان خطرے میں ڈال کر ایک تپیدک کی بیمار کو بچانے میں مدد کرتی رہی ہے اس طرح کے قربانی قائدیوں کی تاریخ میں بے مثال ہے میری رائے میں یہ کیس قابل غور ہے نیکس کیس اپنی جانے آپ کو بھی ملنا ہوگا بھی یا نہیں مت رو پھول اس میٹنگ میں تو میرے حائی نہیں ملی تو اپنی میٹنگ میں ضرور مل جائے گی جا رہی ہوں تم لوگوں کو چھوڑ کر سدھا دکھی دیا میں نے بہن ہو سکے تو بھولا دینا چلو کل لینی دیر ہو رہی ہے بہن آؤ سوچا تھا تمہیں اپنے آشرم میں بھیج دوں گا لیکن ماں کی چٹھی آگئی ہے ماں ڈاکٹر دیویندر کی ماں میں بھی انہیں ماں ہی کہتا ہوں یہ لو بیٹی کلیانی سو بھاتے ہوتی بہت میں نے تمہیں کبھی نہیں دیکھا پر ایسے لگتا ہے جیسے تمہارا سہج سندر پویتر مکھ میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا ہے تم آ کر جب میرے دیویندر کو سمحہ لوگی تو میں ضرور ہی نشچنت اور سکھی ہو جاؤں گی میں اسی شک دن کے انتظار میں ہوں میرا آشروات تمہاری ماں لیکن کیا وہ میرے بارے میں میں سب ہی کچھ جانتی ہوں جانتی ہوں میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا کچھ بھی چھپایا نہیں اچھی طرح سوچ بچارکے ہی انہوں نے تمہیں اپنی بہو بنانے کا فائزلہ کیا ہے دو مت بیٹی کو چاہتا تو تھا تمہیں خود پہنچا کر آتا پر مشکل یہ ہے کہ چھوٹی نہیں مل رہی ہے اس لئے مجبوراً تمہیں سوشیلا کے ساتھ پیجنا پڑ رہا ہے لیکن راستے میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی میں نے سارا انتظام کر دیا ہے میری قید سے تو چھوٹکارہ مل گیا اب گرہستی کے جیل میں زندگی بھر کے لئے قید رہو گی سوشیلا سوشیلا تم دونوں کی ٹکٹ وغیرہ ہمارے ہیٹ کلاکس آپ کے پاس تیار پڑے ہیں تمہیں یہاں سے سٹیمن میں بیٹھ منی ہاری گھاٹ اپن نہ ہوگا وہاں صبح تمہیں چار مجھے ٹرین میں جائے گی وہ جگہ اچھی نہیں ہے ذرا خوشیہ رہنا اس وقت کلیانی کو میرے بنگلے پر لے جاؤ ان کے کھانے پینے کے نظام وہ ہی کیا ہے مزارہ مہم مزارہ مہم مہم دیکھو ٹیم پر آجے نا پھلینی تم یہی بیٹھو میں باہر جا کر کھانے پیدے کا انتجام کریں لیکن میرا تو کھانے کو ذرا بھی جی نہیں کر رہا یہ کیا سارا راستے بھوکی ہی رہو گی لیکن مجھ سے تو کھالی پیٹ رہ نہیں جائے گا دیکھو یہاں کچھ ملتا بھی ہے کی نہیں پوری تازی ہے نا ہاں بہنجے ابھی تازی نکالا ہوں تو لا پاور دے دے آج سری کیوں ہے گاری کب چھتے گی گاری لے کر شاید جہاد کے ساتھ ہی روانہ ہو گاری لہا آج سری آج سری آج سر آج سری آج سری آہ! 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 جلت! آہ! 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 ابھی بھی دم باقی ہے تو ملوں کا سارا لے کر چل سکتا تو اس آدمی کو پہچانتی ہو پکاش تادا کو چھوٹ کی بیماری ہے انہوں نے کہا ہے کہ آپ اپنے ہاتھ نائسول سے دھو ڈالی کب سے ہے ان کی یہ حالت بہت دنوں سے آپ ان کے رشتے دار ہیں کیا نہیں میں انہیں جانتی تب تو آپ ان کے جیون کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہو ان کے لئے من جیسے درد سے بھر اٹھتا ہے سب کچھ کواں دیا دیش کے لئے ساری زندگی جیلوں ہی میں کاٹتی چیل سے نکلنے کے بعد شادی بھی پھر بھی سکھی نہ ہو سکے کیونکہ شادی انہیں مجبورن ہی کرنی پڑی تھی مجبورن کیوں؟ مجبورن اس لئے کہ ان کے قید سے رہا ہوتے ہی پارٹی کے لیڈر نے انہیں ایک بہت بڑے پولیس افسر کے رشتے دار کی لڑکی سے شادی کرنے کا حکم دیا پولیس افسر کے رشتے دار؟ ہاں فکاشدادہ نے پہلے تو ساپ انکار کر دیا کیونکہ وہ کسی دوسری لڑکی سے پریم کرتے تھے اور اسے شادی کرنے کا وچن بھی دے چکے تھے لیکن پارٹی کے اس حکم کے پیچھے ایک گہرا راز تھا اس لڑکی کی مدد سے پولیس کے پھیت جاننا فکاشدادہ کو جب اس بات کا پتا چلا تب انہوں نے دیش کے پریم کے خاطر اپنے پریم کی قربانی تھی تھی لیکن ان کی پتنی جلدی ہی مر گئی بیمار ہوئے کہ نرسنگ ہوم میں داخل ہوئی تھی بکاشدادہ کا کہنا ہے کہ وہاں انہوں نے آتما ہتیا کر لی اب آپ انہیں کہاں لے جا رہے ہیں زد کر کے اپنے گاؤں جا رہے ہیں حالکہ ہونہ کوئی ڈاکٹر ہے اور نہیں ان کی کوئی دیکھ بھال کرنے والے ہم لوگ انہوں نے بہت سمجھایا لیکن دادہ بس ایک ہی رٹ لگائے ہوئے اب جی کر کیاں خود آپ جلدی سے ہاتھ اوڑا لیے مجھے سٹیمر پہ جا کے جگہ روکنی ہے آپ جائیے میں ڈھولوں گی ہاتھ مجھے کلیانی جانتا ہوں آج تم میری کوئی بات سننا نہیں چاہو گی میری وجہ سے تمہیں بہت تکلیفیں ہوئیں بدنامی بھی سہنی پڑی میں اپنی قیفیت نہیں دے رہا ہوں لیکن وشواس کرو جو کچھ بھی ہوا مرزی کے خلاف ہوا میں نے تمہیں چتھی میں ساری باتیں ساف ساف لگ دی تھی لیکن وہ چتھی میرے پاس واپس آگئی شاید تم لوگ گاؤں چھوڑ کے چلے گئے تھے اور ان سب باتوں سے کیا کرتے ہیں فائدہ تو کچھ نہیں کلیانی لیکن مجھے کہلے نہ دو قسمت نہ شاید ملاقات اسی لئے کرائی ہے کہ میں تم سے معافی مانگ سکوں ورنہ کس سے امید تھی کہ یہاں ہماری پھر سے ملاقات ہوگی کلیانی مجھے سچ مچ بہت دکھ تھا کہ میں نے تمہاری زندگی مصیبتوں سے بھرتی تھی لیکن میں نے آج تک بھگوان سے کبھی کچھ نہیں مانا پرارتھنا تک نہیں کی لیکن اب جب تک زندہ رہوں گا یہی پرارتھنا کرتا رہوں گا کہ تم سکھی رہو سکھی رہو موسیقی 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 مرکے بھی رہے 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 موسیقی موسیقی